تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے انسان کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے اکل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں اور خود پسندی سے زیادہ وحشت خیس کوئی تنہائی نہیں اکل مند ہمیشہ گم و فکر میں مبتلا رہتا ہے جب مفلس اور بیزر ہو جاؤ تو صدقہ دے کر خدا سے لیندین کرو دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے مسئیبت میں گھبرانا ایک کمال درجہ کی مسئیبت ہے معافی ایک نہائیت اچھا کام ہے گریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں موت ایک بے خبر ساتھی ہے بے کراری بانسبت صبر زیادہ تکلیف دے ہے گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر فکر کرنا انہیں تباہ کر دیتا ہے تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اکل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا ہے جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا پوچھا گیا عورت کی اکل کہاں پر ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا عورت کی اکل اس کے جمال میں ہوتی ہے اور مرد کا جمال اس کی اکل میں مرد کا جمال میں ہوتی ہے